آئینی ترمیم سے متعلق خصوصی کمیٹی کا ایک اور جلاس بے نتیجہ ختم چیمین خرشید شاہ کہتے ہیں حتمی نتیجے پر پہنچنے میں مزید دو روز لگیں گے سیٹریفان صدیقی بولے کل سینٹ میں آئینی ترمیم لائے جائے گی کامران مرتضیٰ نے کہا سوائے ایک آج چیز کے باقی سب نے جے یو آئی کا اسلام قبول کر لیا جے یو آئی کی پالیمانی پارٹی کا جلاس کچھ دیر میں ہوگا وزیر آزم پاکستان شہباز شریف کی زیر سدارت آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم شہباز شریف کی صدر آصف وزردائی سے اہم ملاقات میں چھپیس پیانی ترمیم پر تبادہ خیال ہوا وزیر آزم کی جانب سے عراقین سینٹ کے عزاز میں زہرانہ چیئرمن ڈپٹی چیئرمن اور تحادی جماعتوں کے سینٹر شریف حکومت کے ساتھ ایمین ایس آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں دیں گے بیریسٹر گوھر کا دعویٰ کہا شاید بلاول کو علم ہو ان کے ارکان ووٹ نہیں دے رہے سات ارکان ہماری میچز پر آ جائیں گے عمر ایوب بولے ان کے نمبرز پورے نہیں ارکان کو ایک ارب روپے تک آفر کی جا رہی ہے مجبز آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستیں واپس دینے کی بنا پر خارج چیف جسٹس کی سبراہی میں تین رکنی بینچ کے روبرو سباب وکیل حامد خان نے درخواست واپس لینے کی استعداد کی چیف جسٹس نے کہا اعتراضات کے ساتھ دوسری درخواست بھی مقرر ہے حامد خان نے کہا ہم دونوں درخواستیں واپس لیتے ہیں ایسے فیصلیں نہ کریں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں آپ کو ان فیصلوں کا جواب دینا پڑے گا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ہم حق کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے رہیں گے بانی پی ٹی کی ملاقات پر پابندی اور آئینی ترمیم کے خلاف اعتجاج کا اعلان پاکستان میں سیاست ایک اہم موڑ پر ہے مولانا فضل رحمان کا کردار بہت اہم ہے فواد چودری کا کہنا ہے آئینی ترمیم کی گئی تو پی ٹی آئی جے یو آئی اور وقلہ کو روکنا حکومت کے بس میں نہیں ہوگا پی ٹی آئی قیادت پر تنقیت کہا ایک دن اعتجاج کی کال دیتے ہیں اگلے دن کینسل کر دیتے ہیں لاہور میں جو کچھ بھی ہوا پولس کی میس ہینڈلنگ سے ہوا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمدی ملک احمد خان کہتے ہیں طلبہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں عظمہ بخاری کہتی ہیں مارین نواز اور میں خود تحریک انصاف کے جالی پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں جالی معلومات پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن دیا جائے گا سرگودہ میں چودہ سالہ بچی سے زیادتی کے ملزم سے صلاح کے لیے دباؤ کا انکشاف اٹھاون سالہ پولیس آفیسر نے شادی کی پیشکش کر دی تفتیشی ٹیم پروسیکیوٹر جنرل آفیس طلب تمام دستہ وزاد پیش کرنے کے ہدایت پروسیکیوٹر آفیس کے مطابق میجسٹریٹ نے ملزمان سے صلاح کے لیے دباؤ ڈالا وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب سے امریکی صفید اورنگ بلوم کی ملاقات وزیر خزانہ کا ٹیکسیشن، قبانائی اور سو ای میں صلاحات جاری رکھنے کے عظم کا یادہ کہاں موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں امریکی صفید کی پاکستان میں ٹیکس اصلاحات کی تعریف پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارتی تعاون بڑھانے کا سو روہ مالی سال معاشی ترقی کی شرعہ ڈھائی سے ساڑھے تین فیصد تک رہنے کی پیش گئی اسٹریٹ بینک کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کرش پروگرام سے بیرونی کھاتے کی پوزیشن مستقم ہوگی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ایک فیصد تک محدود رہے گا موشتہ مالی سال کی معاشی کارکردری کی ریپورٹ جاری سابق نگرہ وزیر اعلی بچستان میر حمایو خان مری انتقال کر گئے میر حمایو مری ڈپٹی چیئیون سینٹ اور دو مرتبہ رکھن بچستان اسمبلی منتخب پور کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں پولیس مقابلہ فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید راہگیر زخمی ہو گیا میت اور زخمی عباسی شہید اسپتال مدد